اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں لارڈ کینن کے اتحاس کے بارے میں اور اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا 1857 کی کرانتی کے بارے میں وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل پر جائیے وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا یا پھر اس ویڈیو کے انت میں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا تو اسے آپ جرور دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے اور اس ویڈیو میں میں چرچہ کرنے والا ہوں 1856 سے 1862 ایسوی کے مد میں جو بھی گھٹنائے ہوئیں ان کی میں چرچہ کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں اور پرتیوگتہ پرکچہ میں جتنے بھی کوشن آتے ہیں اس سے تو ان کی بھی میں چرچہ بیچ بیچ میں کروں گا تو چلیے اس ویڈیو کی سرگات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں لارڈ کینن کے اتحاس کے بارے میں دیکھئے لارڈ لارڈ ڈالہوزی لارڈ کینن لارڈ میو تو یہ لارڈ کا مطلب کیا ہے دیکھو لارڈ کا ایک میرے پاس کمنٹ آیا تھا یہ کہ سر یہ لارڈ کیا ہوتا ہے دیکھو لارڈ کا مطلب ہوتا ہے مہان ٹھیک ہے تو اسی کو یہ لارڈ انگریجوں کی تو وہ عادت پہلے سے ہی تھی کہ اپنے آپ کو مہان ثابت کرنے کی تو ٹھیک ہے لارڈ کا مطلب ہوتا ہے مہان تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی لارڈ کیننگ کا سمپون اتحاس یہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں لارڈ کیننگ کا جیسے باسٹوک نام تھا وہ تھا چالز جون کیننگ دیکھیں ان کی نام بہت سارے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک ہی لیا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے مجھے ملے لگا پانچ سے چھے نام ملے ہیں لیکن چالز جون کیننگ ہی باسٹوک نام تھا ان کا لارڈ کیننگ کا جنم چودرہ دسمبر اٹھارہ سو بارہ ایسوی کو لندن میں ہوا تھا تو یہاں پہ آپ یاد رکھیں اچھے سے یہ تو ابھی بلکل بیسک سوال ہیں اور وہ تکتا ہے ایکزام میں یہ نا بھی پوچھا اور پوچھ بھی سکتے ہیں آپ سے لارڈ کیننگ کے پتا کا نام جورج کیننگ تھا لارڈ کیننگ کی ماتا کا نام بیکانٹیس کیننگ تھا تو ان کو یہاں پہ یاد رکھیں اچھے سے لارڈ کیننگ کی پتنی کا نام کارلوٹ کیننگ تھا لارڈ کیننگ کی مرتیو سترہ جون اٹھارہ سو بہا سٹھ کو لندن میں ہوئی تھی تو ان کو یہاں پہ یاد رکھیں دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اچھے سے سمجھایا ہے یہاں پہ اور جو جانکاری میں نے لکھی ہوئی ہے بہت ہی ایمپورڈنٹ ہے بہت لگ بگ پانچ سے چھے کتابوں سے میں نے جانکاری نکالی تب مجھے یہ جانکاری معلوم ہوئی یہاں پہ بیسے تو میں نے ان کے بارے میں بہت سارا پڑھا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ ایک ایک کتاب میں نہیں ملتی ہیں تو بہت ساری کتابوں سے ڈھوڑنا پڑھتا ہے تو ویڈیو بہت ہی ایمپورڈنٹ ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ شکتے ہیں لارڈ کیننگ کا پرثم کاررکال اٹھائیس پروری اٹھارہ سو چھپن سے ایک نومبر اٹھارہ سو اٹھاون ایسوی تک تھا اور اس کاررکال کے دوران لارڈ کیننگ نے بھارت کے گورنر جنرل کی روپ میں اپنا کاررکیا دیکھیں یہاں پر اچھے سے یاد رکھیں کہ اٹھائیس پروری سے پہلے لارڈ ڈلہوجی کا کاررکال تھا وہ ان کے بارے میں میں پڑھا چکا ہوں ویڈیو چینل پہ مل جائے گا تو آپ جائیے ان کے بارے میں پڑھا سکتے ہو اچھے سے اس کے بعد یہاں پہ اٹھائیس پروری سے ایک نومبر اٹھارہ سو اٹھاون یعنی اٹھارہ سو چھپن سے اٹھارہ سو اٹھاون تک یہ جو کاررکال ہے بیچ کا اس کاررکال کے دوران لارڈ کیننگ بھارت کے گورنر جنرل کے روپ میں رہے تھے لارڈ کیننگ کے پرثم کاررکال کے دوران ہی اٹھارہ سو چھپن ای سی چی و میں بدھوہ پنربعاہ ادھینیم لاغو کیا گیا تھا دیکھئے اس سے بہت سارے کوشن ایکزام میں آتے ہیں تو یہ بدھوہ پنربعاہ ادھینیم کیا ہے تو اسی کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو یہاں پر بدھوہ پنربعاہ ادھینیم کیا ہے بدھوہ پنربعاہ ادھینیم آیا کیوں تھا اور اس کی کیوں जرگویت پڑی تھی تو چلیئے بہوں جان لیتے ہیں جن محلاؤں کے پتیوں کی مرتی ہو جاتی تھی تو ان محلاؤں کو پتی کی چتا کے ساتھ جندہ جلا دیا جاتا تھا یا پھر سفید ساڑی ایک ٹائم ہو جن اور سر مڑوا کر رہنا پڑتا تھا بیدھوا پنربواہ ادینیم آیا تو اس میں کیا کیا پراؤدھان تھے نمبر ایک کسی محلہ کے پتی کی مرتی ہو جائے تو وہ محلہ دوبارہ سے بباہ کر سکتی تھی اس قانون کے تحت نمبر دو محلہ علپ بیسک ہوتی تھی تو اس کے ماتا پتا سے انمتی لے کر بباہ کیا جاتا تھا دیکھیں اگر کوئی لڑکی علپ بیسک مطلب چھوٹی ہوتی تھی تو اس کے ماتا پتا سے انمتی لے کر اس کا بباہ کیا جاتا تھا نمبر تین جس محلہ کے پتی کی مرتی ہو گئی اس کی سمپتی پر محلہ کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا تھا دیکھو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ مان لو کہ کوئی محلہ ہے اس کی پتی کی مرتی ہو گئی تو جس پتی کی مرتی ہوئی ہے اس کی سمپتی میں کوئی ادھیکار نہیں ہوتا تھا جس کے ساتھ وہ بیواہ کرے گی نئے کسی پر اس کے ساتھ اس کی سمپتی میں اس کا حصہ ہوگا نمبر چار بیدھوہ پنربواہ ادھینیم بسیس کا برامر چھتری بیس اور کائست جاتی کی محلاؤں کے لیے تھا کیونکہ ان جاتیوں میں یہ پر تھا بہت پرچلیت تھی ساتھ دسمبر اٹھارہ سو چھپن کو کولکاتا میں بھارت کا پہلا کانونی بیدھوہ پنربواہ ہے جو ہوا تھا نا وہ ہوا تھا ایسور چند بیدھہ ساغر کی دیکھ ریک میں سمپن ہوا تھا تو اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو یہ جو بیدھوہ پنربواہ ہے ادھینیم بو تھا وہ برامر چھتری بیس اور کائست جاتیوں کی جو محلاؤں تھی کیونکہ ان میں ہی سب سے زیادہ یہ تھا آج بھی بھارت میں کبھی کبھی کیس مل جاتے ہیں ایسے تو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کس بات پہ ساتھ دسمبر اٹھارہ سو چھپن کو کولکاتا میں بھارت کا پہلا کانونی بیدھوہ جو بیبھائے ہوا تھا وہ کس کے سنرکشن میں ہوا تھا وہ ہوا تھا ایسور چند بیدھہ ساغر کی سنرکشن میں سمپن ہوا تھا تو یہ پرشن یہاں سے بن سکتا ہے بن کیا مجھے لگتا ہے کافی ایکزام میں یہ پوچھا گیا ہوگا تو اس کو یاد رکھیں یہاں پر اٹھارہ سو ستہابن میں ہی کولکاتا چین نئی ممبئی بس سبت دھیالہ کی اس تھاپنا ہوئی تھی دیکھو میں نے یہاں پر آدھنک نام لکھے ہوئے ہیں اس سمائے کلکتہ کہا جاتا تھا نہ کہ کولکاتا چین نئی اس سمائے مدراز تھا ممبئی اس سمائے بمبئی تھا تو ٹھیک ہے میں نے یہاں پر نئے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اٹھارہ سو ستہابن میں ہی کولکاتا میں چین نئی اور ممبئی میں بس سبت دھیالہ کی اس تھاپنا کی گئی تھی اگلے پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ اٹھارہ سو ستہابن میں ہی مہا لیکھا پریچھا کے پد کا نرمان کیا گیا تھا یہ پرسن بھی بہت اچھا ہے اور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی ایکزام میں آپ سے پوچھا جائے یہ تیسرے پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ لارڈ کیننگ کے پرثم کارکال کے دوران ہی اٹھارہ سو ستہابن کا بدروے ہوا جس کی گونج پورے دیس میں سنائی دی اور اس بدروے کے بعد اگفت اٹھارہ سو اٹھابن میں برٹس سنسط کے دوارہ بھارت ساسن ادھینیم اٹھارہ سو اٹھابن پارت کیا گیا دیکھیں یہاں پر یہ پرسن بہت بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے کہ اٹھارہ سو ستہابن کے سمائے بھارت کا جو گورنر جنرل تھا وہ کون تھا وہ لارڈ کیننگ تھے یہاں پر تو ان کو یاد رکھیں یہ اور اسی بدروے کے بعد کیا ہوا تھا کہ برٹس سنسط جب یہ خبر پتہ چلی کہ بھارت میں بدروے ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک ادھینیم تھا جسے بھارت ساسن ادھینیم اٹھارہ سو اٹھابن کہتے ہیں تو اب جان لیتے ہیں کہ بھارت ساسن ادھینیم اٹھارہ سو اٹھابن کیا ہے اور اس میں کیا کیا پراؤدھان کیے گئے تھے نمبر ایک بھارت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساسن کو سماپت اور بھارت کے ساسن کی جو جمع داری تھی وہ برٹس سنسط کے پاس چلی گئی تھی تو یہاں پر یاد رکھیں کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساسن چل رہا تھا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساسن کو سماپت کر دیا گیا اور بھارت کے جو ساسن کی جمع داری تھی وہ برٹس سنسط کے پاس چلی گئی تھی نمبر دو مغل بادسائے کی پد کو سماپت کر دیا گیا تھا نمبر تین بھارت کے ساسن کو چلانے کے لیے ایک بھارت پریصد کا گھٹھن کیا گیا جس میں پندرہ سدس اور ایک راج سچیو ہوتا تھا دیکھیں راج سچیو کو کبھی کبھی اتحاس کاروں نے لکھا ہے کہ بھارت کے راج سچیو اس طرح کا لکھا ہوا ہے تو وہ ایک ہی بات ہے تو یہاں پہ یاد رکھیں تو یہ بھارت ساسن ادھی نیم 1858 کی یہ مہتپون ہے چلیے آگے اور دیکھ لیتے ہیں نمبر چار بھارت کے گورنر جنرل کا نام بدل کر وائس رائے کر دیا گیا اور لارڈ کیننگ بھارت کے انتیم گورنر جنرل تدھا پرثم وائس رائے وانی دیکھیں یہ بھی کوشن بہت بار اگزام میں پوچھا گیا ہے تو اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیں تو یہاں پر انتیم گورنر جنرل کون تھے لارڈ کیننگ اور پرثم وائس رائے بھی کون تھے لارڈ کیننگ ہی تھے اور یہ وائس رائے کیا ہوتا ہے وائس رائے کا مطلب ہے کہ ایک پرتی نے دی یعنی کہ دیکھو گورنر جنرل ہوتا تھا وہ سوطندر ہوتا تھا لیکن جو وائس رائے تھا وہ سوطندر نہیں تھا تھا اس کے اوپر برٹس انسر تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر وائس رائے کا مطلب ہے پرتی نے دی نمبر پانچ بھارت سازن ادھینیم اٹھارہ سو اٹھابن کے دوارہ ہی لارڈ کیننگ کو بھارت کا پرتھم وائس رائے بنائے گیا تھا یہ پرسند اگزام میں آیا تھا حالانکہ میں نے اس سے ریڈ نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو یاد رکھیں اچھی سے اب آتے ہیں ایک نومبر اٹھارہ سو اٹھابن کو مہارانی بکٹوریا کی گھوشنا انہوں نے گھوشنا کی تھی کیا کی تھی چلیے جان لیتے ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ سبھی بھارتی لوگوں کو برٹس لوگوں کی سمان مانا جائے گا نمبر دو لوگ سیباؤں میں بھارتیوں کے ساتھ کوئی بھید بھاؤں نہیں کیا جائے گا نمبر تین بھارتی لوگوں کے بہت تک اور نیتک انتی کے پریاض کیے جائیں گے یہ کس نے کہا تھا یہ مہارانی بکٹوریا نے گھوشنا کی تھی اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ لارڈ کیننگ کا دوسرا کار رکال شروع ہوتا ہے دوسرا کار رکال کب ایک نومبر اٹھارہ سو اٹھابن سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوگا 21 مارچ اٹھارہ سو سٹھت تو یہاں پر اس کو یاد رکھیں اور اس کار رکال کے دوران لارڈ کیننگ نے بھارت کے وائس رائے کے روپ میں اپنا کار کیا تھا تو اس کو یاد رکھیں اچھے سے اٹھارہ سو اٹھابن ایسوی میں ہی میکالے کی دورہ لکھی گئی دنڈ سہتہ کو قانون بنایا گیا اور اٹھارہ سو انسٹھ ایسوی میں اپراد بیدھان کو بھی لاغو کیا گیا تھا یہ پریسن بہت بار اگزام میں پوچھے گئے ہیں تو ان کو بہت اچھے سے یاد رکھیں اور کبھی کبھی اٹھارہ سو ایک سٹھ اٹھارہ سو بہا سٹھ اس طرح کا لکھا آتا ہے لیکن صحیح اٹھارہ سو انسٹھ اٹھارہ سو انسٹھ میں جو اپراد بیدھان ہے اس کو لاغو کیا گیا تھا تو ان کو یاد رکھیں یہاں پر اچھے سے اگلے پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ لارڈ کیننگ کے کار رکال کے دوران ہی راج بلے کی نیتی کو سماب تک کیا گیا تھا دیکھیں راج بلے کی جو نیتی تھی وہ لارڈ ڈلہو جی کی کار رکال میں سب سے زیادہ پر چلت تھی اور بھارت کے کئی راجیوں کو اس نیتی کی تحت ان میں بلے کیا گیا ان کی جوڑ جستی بلے کیا گیا تھا لیکن اس نیتی کو لارڈ کیننگ کے کار رکال میں سماب تکر دیا گیا لارڈ کیننگ کے ہی کار رکال اٹھارہ سو اکسٹھ میں بریٹس سنسٹھ کی دوارہ بھارتی اچھ نیالہ ادھینیم پارت کیا گیا تھا تو بھارتی اچھ نیالہ ادھینیم کیا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس کے بارے میں نمبر ایک کولکاتا چین نی اور ممبئی میں ایک ایک اچھ نیالہ کی ستھاپنا کی گئی تو یہاں پر میں نے دیکھو آدھنک ناموں کا پریوں کیا گیا ہے کتاب میں اس طرح کے نام آپ کو نہیں ملیں گے وہاں پر کولکاتا کو کلکتہ لکھا ہے چین نی کو مدرس لکھا ہے اور ممبئی کو بمبئی لکھا ہوا ہے نمبر دو اس ادھینیم میں اچھ نیالہ کے نیائے دھیسوں کی یوگتاؤں کو بھی نردھارت کیا گیا تھا نمبر تین اس ادھینیم کے دوارہ کوئی بھی بھارتی ناغریک اچھ نیالہ کا نیائے دھیس بن سکتا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمائے بھارت میں کوئی اتنا پڑھا لکھا ویکتی نہیں تھا کہ وہ بھارت کی جو اچھ نیالہ ہوا کرتے تھے اس سمائے بھو اس کا نیائے دھیس بن سکے اگلے پوئنٹ میں کہا گیا ہے 1861 میں ہی بھارتی یہ پریصد ادھینیم برٹس انسط کے دوارہ پارت کیا گیا جس کے پرمکتت تھے تو چلی اب جان لیتے ہیں کہ بھارتی یہ پریصد ادھینیم 1861 کیا ہے نمبر ایک وائے سرائے کی کارکارنی پریصد کا بستار کیا گیا تھا کس کے دوارہ کیا گیا تھا بھارتی پریصد ادھینیم 1861 کے دوارہ نمبر دو لارڈ کیننگ کے دوارہ بیبھاگی یہ پرنالی کی شروعات کی گئی بیبھاگی یہ پرنالی کا مطلب ہے کہ الگ الگ بیبھاگ کے الگ الگ سمحلنے والے ہوئے جیسے کہ آج ہیں بیت منتری الگ ہے رکشہ منتری الگ ہے تو اس طرح کی جو شروعات تھی وہ لارڈ کیننگ کے ہی کارکالتے مانی جاتی ہیں نمبر تین بائے سرائے کو ادھین دیش جاری کرنے کی سکتی پردان کی گئی جس کی عوضی چھ مہینے ہوتی تھی دیکھو ادھین دیش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مان لو دیش میں کوئی بسیل گھٹنا اچانک سے گھٹ گئی تو اس سمائی ادھین دیش جاری کیا جاتا تھا لیکن انگریجوں کے کارکال میں اس طرح کی گھٹنایاں تو ہوتی ہی رہتی تھی تو یہ ادھین دیش کی جو عوضی تھی یعنی سمائے تھا وہ کیول چھ مہینے تک ہی نردھارت کیا گیا تھا نمبر چار بھارتی پرتیندیوں کو سامل کرنے کی شروعات کی گئی کہاں سامل کرنے کی شروعات کی گئی بائے سرائے کی کارکارنی پریصد میں اس میں لارڈ کیننگ کے دوارہ بنارس کے راجہ پٹیالا کے راجہ اور سر دنکر راو کو پریصد میں منونیت کیا گیا تھا تو یہاں پر ان کو یاد رکھیں اچھے سے بنارس کے راجہ پٹیالا کے راجہ اور سر دنکر راو کو کیا گیا تھا یہاں پر اگلے پوئنٹ میں کہا گیا ہے کہ 21 مارچ 1862 کو لارڈ کیننگ باپس انگلینڈ چلی گئے تو یہ تو تھا لارڈ کیننگ کے بارے میں اس میں میں نے کیول انہی پریصدوں کو لیا ہے جو پریصد ایکجام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں اور جو بہت ہی مہتبوں ہیں اور لگ بک چار سے پانچ مجھے کتابوں سے اتنی ساری جانکاری اکھٹی کر کے تب میں جا کے لکھ کے آپ کو پڑھاتا ہوں کہ اسی لیے میرا ویڈیو ہے جو ہماری سارا لیٹ ہو جاتا ہے آپ سب کے کمنٹ بہت آتے ہیں کہ ویڈیو لیٹ کیوں ہو جاتا ہے لیٹ اسی لیے ہو جاتا ہے کہ کوئی مٹیریل کو ڈھونڈنے میں بہت سامنے لگتا ہے اور میں کسی کی کونپی اپی تو نہیں کرتا ہوں کہ جاؤ کہیں سے کوئی کونپی کرلو نہیں میں اپنے خود کی بنائے ہوئے نوٹس ہیں یہ میرے اور اگزام پر آدھارت ہیں یعنی کہ جو کوئشن اگزام میں آیا ہے جو بہت ہی اچھا ہے اس کو یہاں پر جرور بتانا تو ویڈیو کیسا لگا ہے جرور بتائیے گا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرو نئے ہو تو چینل کو سبسکائب کرو اور اگلے ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملنے والا ہے موسیقی